بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورلڈ پریس کمپلیٹ کوس لیکچر نمبر ون میں آپ سب کو ویلکم آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ورلڈ پریس پر اپنی خود کی ویب سیٹ بنانے کے لیے ورلڈ پریس پر اپنی خود کی ویب سیٹ کی ڈیزائننگ شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنی لوکل ڈیٹا ہوسٹ کیسے بنانی ہے ٹھیک ہے لوکل ڈیٹا ہوسٹ جب آپ کریئٹ کر لیں گے تب ہی آپ ورلڈ پریس پر اپنی خود کی ویب سیٹ کی ڈیزائننگ کر سکیں گے اس پہ کونٹنٹ اپلوڈ کر سکیں گے کیونکہ اگر آپ پیڈ ہوسٹنگ نہیں نہ لینا چاہتے تو اس کے لیے فری افکار سب سے پہلے آپ کو اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی میں لوکل ہوسٹ ڈیٹا کریئٹ کرنا پڑتی ہے لوکل ہوسٹ ڈیٹا بیس کریئٹ کرنا پڑتی ہے ٹھیک ہے اسی میں رہ کر آپ اپنی ساری خود کی ڈیزائننگ کرتے ہیں بہت ہی ایزی ہے ورلڈ پریس پر ویب سیٹ بنانا کسی قسم کے آپ کو کوڈنگ کی ضرورت نہیں کسی قسم کی لینگویج کی ضرورت نہیں سارا کچھ بنا بنایا آپ کے سامنے ہوتا ہے وہاں سے اٹھا کر آپ نے اپنی مرضی سے اپنے دماغ کل یوز کر کے جو ہے نا آپ نے اپنی ویب سیٹ کی ڈیزائننگ کرنی ہوتی ہے اور انشاءاللہ یہ کورس دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنی خود کی پروفیشنل ویب سیٹ گھر بیٹھ کر ویڈاؤٹ کسی کی ہیلپ لیے آپ ریڈی کر سکیں گے نا صرف آپ اپنی خود کی ویب سیٹ بنا کر خود سے گھر بیٹھ کر ڈالرز کما سکیں گے بلکہ آپ اپنی یہ سروسیز لوگوں کو سیل کر کے بھی ڈھیر سارے ڈالرز کی جو ہے وہ ارننگ کر سکیں گے ٹھیک ہے ویڈیو بڑے گھو سے دیکھئے گا کسی جگہ پر کوئی پرابلم آتی ہے مجھ سے ٹیلی گرام پر انسٹاگرام پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو چلتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین کی طرف تو یہ ہم اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر آ چکے ہیں ورلڈ پریس پر اپنی ویب سیٹ خود کی پروفیشنل ویب سیٹ بنانے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے آپ نے اپنی لوکل ڈیٹا بیس کریئٹ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے دن کا کام ہوتا ہے پانچ سے دس منٹ کے اندر یہ کریئٹ ہو جاتی ہے پہلی بار یہ سیٹنگ کرنی ہوتی ہے اس کے بعد سب کچھ بنا بنایا آپ کے سامنے آ جاتا ہے سب کچھ بنی بنائی سیٹنگز آپ کے سامنے آ جائیں گی وہاں پر صرف اور صرف آپ نے اپنی ویب سیٹ کی سیٹنگ کرنی ہے اپنی ویب سیٹ کا ڈیٹا بغیرہ اپلوڈ کرنا ہے آٹومیٹک ٹوٹل کی ٹوٹل ڈیزائن آپ کے سامنے آئیں گے جن کو آپ نے اپنی مرضی کے مطابق چوز کرنا ہے بہت آسان سا کام ہے بہت آسان سا اور بہت کمال کا یہ کورس ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو ڈیٹا بیس کریئٹ کرنے کے لیے آپ نے گوگل میں آ کر سرچ کر لینا ہے ایکس اے ایم پی پی ڈاؤنلوڈ یعنی کہ زیمپ ڈاؤنلوڈ بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں اور ایک زیمپ ڈاؤنلوڈ بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں جب آپ یہ لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ڈیفرنٹ قسم کی ویب سیٹ آ جائیں گی آپ نے یہاں سے پتہ کون سی ویب سیٹ سے زیمپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ نے ایک ویب سیٹ ہوگی www.filehorse.com آپ نے جسٹ اس ویب سیٹ کو اوپن کر لینا ہے کیونکہ اس ویب سیٹ سے نا ڈاؤنلوڈنگ سپیڈ آپ کو اچھی مل جائے گی ٹھیک ہے جب آپ اس ویب سیٹ کو اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس یہاں پر آپ کو اس ویب سیٹ کا دیکھنے کو ملے گا رائٹ سائیڈ پر آپ کو گرین کلر کا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے فری ڈاؤنلوڈ آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے ایک این آپ کے سامنے آئے گا اس کو آپ نے کلوز کر دینا ہے جب آپ کلوز کریں گے یہ تھوڑا سا ری لوڈ ہو کر نیکسٹ پیج آپ کے سامنے آجے گا ادھر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا زیمت سٹارڈ ڈاؤنلوڈ آپ نے سیمپل سٹارڈ ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو آپ کا زیمت جو ہے وہ آپ کے لیپ ٹاپ میں آپ کے کمپیوٹر میں ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا چھوٹا سا ایڈ آئے تو آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے یہاں سے ایڈ کو کلوز کیا ہے تو یہ دیکھیں ہماری ڈاؤنلوڈنگ جو ہے وہ اب بھی ایک منٹ کے اندر اندر سٹارٹ ہو جائے گی یہ سارا آپ کے انٹرنیٹ کی سپیڈ پر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈنگ ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے تو اس کو آپ نے اپنے لیپ ٹاپ میں ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اوپن جس میں آپ کا یہ ڈاؤنلوڈ ہوا ہوگا اس طرح کا آپ کو آئیکن نظر آئے گا سمپل سب سے پہلے آپ نے اس کو انسٹال کر لینا انسٹال کرنے کے لیے اس پر ڈبل کلک کرنا ہے آپ نے جب آپ اس پر ڈبل کلک کریں گے تو نیکسٹ پیج جو آپ کے سب نے اوپن ہو کر آئے گا سمپل تھوڑا سا سیٹ اپ چلے گا اس سیٹ اپ کو آپ نے نیکسٹ کرنا ہے اور ایک سیٹنگ اس میں کرنی ہے جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس سیٹنگ کو اگر آپ نہیں نہ کریں گے تو آپ کا سارے کا سارا ورک آگے جا کر ڈسٹرب ہوگا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ساری محنت ہی ضائع چلے جائے ٹھیک ہے جب آپ اس پر ڈبل کلک کریں گے اس کا انٹرفیس یہاں پر کچھ اس طرح کا آپ کو دکھائی دے گا سب سے پہلے وہ آپ کو ویلکم ٹو زیمپ بولے گا یا آپ اس کو ایکزیمپ بھی بول سکتے ہیں ایک چھوٹا سا یہ عیدت آپ کے سامنے آئے گا اس کو آپ نے کر دینا ہے اوکے اوکے کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ نے کوئی بھی آپشن اس کو جو ہے وہ چھیڑ خانی نہیں کرنی سیمپل دوبارہ سے نیکسٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اب ایک بات بڑے گوز سے سنیے گا آپ نے اس کو اپنی سیڈ ڈرائیب میں انسٹال نہیں کرنا اس کے علاوہ جو بھی ڈرائیبز آپ کے لیپ ٹاپ میں پڑی ہیں یعنی کہ جس ڈرائیب میں آپ کی ونڈو ہے نا آپ نے اس میں انسٹال نہیں کرنا کیونکہ وہ سکتا ہے فیوچر میں آپ کی جو ہے وہ ونڈو میں کوئی پرابلم وغیرہ ہے آپ کو ونڈو نیو کرنی پڑے تو آپ کا سارا جو ورل پریس آپ کی جو ویب سائٹ پر محنت آپ کر رہے ہوں گے اس کی ڈیزائننگ کر رہے ہوں گے وہ ضائع جا سکتی ہے جس فولڈر میں آپ کی ونڈو ہے نا آپ نے اس فولڈر میں اس کو انسٹال نہیں کرنا سمپل فولڈر کو چینج کرنے کے لیے یہ آئیکن پر آپ نے کلک کرنا ہے آئیکن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر اس کی ایکسس آپ کے لیپ ٹاپ کی یا کمپیوٹر کی ہارڈ ڈس میں چلی جائے گی ادھر سے آپ جو بھی فولڈر سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس فولڈر کو سیلیکٹ کر لینا ہے جیسے اگزیمپل کے طور پر میں یہ ای والا فولڈر سیلیکٹ کر لیتا ہوں ای والا فولڈر سیلیکٹ کرنے کے بعد ادھر میں کہاں پر اس کو کروں گا میں سب سے پہلے یہاں پر ایک فولڈر بنا لیتا ہوں جس میں میں نے اس کو انسٹال کرنا ہے اس کے بعد میں اس فولڈر کو سیلیکٹ کروں گا یہ میں ای کو اوپن کر لیتا ہوں ادھر میں ایک فولڈر بنا لیتا ہوں ورلڈ پریس کے نام کا ٹھیک ہے سیمپل یہ create new folder کے button پر جاتا ہوں آپ نے بھی بالکل سب سے پہلے ایسے ہی کر لینا انسٹال کرنے سے پہلے ایک اپنا نہ folder بنا رکھ لینا ٹھیک ہے یہ میں wordpress کے نام کا میں نے folder بنا رہی ہے اس کو سیمپل میں یہاں سے ok کر دیتا ہوں اب میں آ جاتا ہوں یہاں پر دوبارہ سے اس icon پر click کرتا ہوں icon پر click کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے اسی والی drive کو select کرنا ہے جس میں آپ انسٹال کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ نے folder بنایا ہے تو یہاں پر میں نے select کیا تو یہ wordpress ورہ folder آ گیا اس میں میں اس کو انسٹال کروں گا ٹھیک ہے یہ بڑے دھیان سے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے بڑے دھیان سے یہ work کرنا ہے ٹھیک ہے wordpress پر آپ نے ok کے نشان پر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے next کے button پر click کر دینا ہے دوبارہ سے next کے button پر click کر دینا ہے پھر again next کے button پر click کر دینا ہے تو زیمپ آپ کے لیپ ٹاپ میں آپ کے پی سی میں جو بھی جس کا بھی آپ use کر رہے ہیں یہ انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا اب یہ انسٹال ہوتا ہے تو میں next procedure آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پر ہمارا setup complete ہو چکا ہے setup complete ہونے کے بعد مطلب installing ہونے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کے options نظر آئیں گے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ installing کا time جو ہے نا وہ تقریباً تقریباً 6 سے 10 منٹ یعنی کہ 6 to 10 منٹس لے سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کے option آئیں گے اس کے بعد آجے گا do you want to start the control panel no اگر آپ اس کو tick mark رہنے دیتے ہیں اور اس کے بعد finish کرتے ہیں تو آپ کا یہ automatic start ہوگا اور اگر آپ اس کو tick نہیں کریں گے تو آپ کو finish کے button پر click کر دیں گے تو آپ کو manually اس کو start کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو simple میں اس کو tick mark کر کے simple یہاں پر finish کے button پر click کر دیتا ہوں تو ہمارا zamp جو ہے وہ automatic start ہو جائے گا اگر آپ کا tick mark کرنے کے باوجود start نہیں ہوتا تو آپ نے simple اسی folder کو open کر لینا ہے جس میں آپ نے zamp کو install کیا ہے open کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ اس folder کو double click کرنا ہے double click کرنے کے بعد نیچے scroll down کر کے آپ نے جانا ہے اور آپ کو نیر نظر آئے گا exam control کا option exam control یا exam control جو بھی آپ اس کو بولنا چاہے بول سکتے ہیں آپ نے اس کو double click کر لینا ہے double click جب آپ کریں گے تو آپ کے سامنے جو option آئے گا میں سب سے پہلے ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جب open ہو کر آتا ہے جب آپ اس کو double click کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو یہ اوپر option نظر آئے گا اپاچے آپ نے اس کو start کے button پر click کر دینا ہے اس کے بعد option نظر آئے گا mysql آپ نے اس پر بھی start کے button پر click کر دینا ہے جب آپ دونوں کو start کے button پر click کریں گے تو اس کی نشانی یہ ہوگی کہ یہ start ہو گیا ہے یہ دونوں button جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ green ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو کر لینا ہے minimize اب آپ نے دوبارہ سے آ جانا ہے اپنے google chrome میں یا جو بھی browser آپ use کرتے ہیں آپ نے new tab open کر لینا ہے یہ آپ نے بات کا خیال رکھنا ہے کہ zamp کو install کرنے کے بعد آپ نے دونوں والے option کو لازمی طور پر start کرنا ہے تب بھی آپ کا next work جو ہے وہ start ہوگا ٹھیک ہے یہ new tab پر آپ نے click کر کے ادھر آ کر آپ نے لکھنا ہے localhost slash php my admin ٹھیک ہے localhost slash php my admin لکھ کر آپ نے next آگے ایک اور slash لگا دینی ہے spelling آپ نے بڑے گھوٹ سے دیکھنے ہے اور گھوٹ سے لکھنے ہے ٹھیک ہے یہ لکھ کر آپ نے enter کے button پر click کر دینا ہے جب آپ enter کے button پر click کریں گے next page آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا open ہو کر آئے گا ادھر آپ نے new database create کرنی ہے database سے کیا مراد ہے کہ database آپ create کریں گے جو آپ اپنی ورلڈ پریس کی ویب سیٹ بنائیں گے جو اس کی designing کریں گے جو data اس پر upload کریں گے pictures, video, anything, whatever جیسی بھی آپ کی جس بھی category کی ویب سیٹ ہوگی وہ سارا کچھ اس database میں save ہو جائے گا اور جب آپ کو 100 to 200% sure ہو جائے گا کہ آپ کی ویب سیٹ ready ہے یہ بالکل جو ہے وہ اب customers کے لیے یا جو آپ کے viewers ہوں گے اگر آپ customer کے لیے اس کو بڑا کر دے رہے ہیں اس کے مطمئن کر سکتی ہے یا آپ کے viewers کو مطمئن کر سکتی ہے مطلب ready یا live ہونے کے لیے تو اس کے بعد آپ نے اس کو اپنی hosting میں جو ہے وہ shift کر دینا ہے ٹھیک ہے database create کرنے کے لیے آپ نے simple یہ open new کے button آپ کو نظر آئے گا left side پر آپ نے اس پر click کرنا ہے اس پر جب آپ click کریں گے تو یہ تھوڑی سی loading ہونے کے بعد کچھ اس طرح کا page آپ کے سامنے open ہو کر آئے گا database name آپ نے ادھر لکھنا ہے یہ بات بھی بڑے غور سے سنیے گا database name آپ نے وہ والا choose کرنا ہے جو آپ اپنی website کا name رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ name کے spelling آپ نے بڑے یاد رکھنے ہیں کیونکہ یہ بار بار آپ کو لکھنے پڑیں گے بار بار کئی steps پر ان spellings کا اس name کا use ہوگا تو یہاں پر میں اپنی database کا name choose کر لیتا ہوں جیسے example کے طور پر میں اپنی website کا name رکھنا چاہتا ہوں tools by goher tools by goher ٹھیک ہے تو آپ نے اپنی website کے name کے حساب سے اپنا name choose کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے لکھ لیا ہے tools by goher یہ لکھنے کے بعد simple آپ نے create کے button پر click کر دینا ہے جب آپ create کے button پر click کریں گے تو database tools by goher یہ successfully create ہو چکی ہے best ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے اس کو یہاں سے close کر دیں close کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ آ جانا ہے google میں google میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پر search کر لینا ہے wordpress.org ٹھیک ہے wordpress.org آپ نے search کرنا ہے wordpress لکھ کر آپ سامنے ORG لکھ کر جب آپ enter کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والی website آئے گی www.wordpress.org آپ نے just اس کو open کر لینا ہے جب آپ اس کو open کریں گے تو کچھ اس طرح کا اس website کا interface یہاں پر آپ کے سامنے دیکھنے کو ملے گا یہ ابھی تھوڑا سا internet slow ہے اس لیے جو ہے وہ تھوڑا سا late آپ کو نظر آیا ہے کچھ اس طرح کا interface آپ کے سامنے آئے گا یہاں پر آپ آپ نے get wordpress کے بٹن پر کلک کر دینا ہے جب آپ get wordpress کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ wordpress کو آپ نے download کرنا ہے اپنے laptop میں یا اپنے pc میں یہ step to step جو step میں نے آپ کو بتائیا ہے نا ان کو follow کرنے کے بعد آپ نے download load کرنا سمپل آپ نے download wordpress کے button پر کلک کرنا ہے تو یہ پی سی میں لائپ ٹاپ میں دیکھے download ہونا start ہو جائے گا اس کو cancel کر دیتا آپ نے آ جانا ہے دوبارہ سے اپنے اسی folder میں جس میں آپ نے اپنا zemp install کیا تھا مثلا ہم نے یہ worldpress کے folder میں کیا تھا سمپل میں اس worldpress کے folder کو کر لیتا ہوں اوپن اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے چوز کرنا ہے سرچ کرنا ہے یہ دیکھیں میں اب ہی آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے آپ نے چوز سرچ کرنا ہے ھ ٹی ڈاکس ٹھیک ہے یہ folder آپ کو نظر آ رہے سمپل آپ نے اس کو کر لینا ہے اوپن اوپن کرنے کے بعد جو آپ نے worldpress download کیا ہوا ہوگا اس کو copy کیا ہوا ہوگا اس کو آپ نے یہاں پر سمپل paste کر دینا ہے without extract کیے ہوئے اب اس folder میں paste کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے right click کرنا ہے right click کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پر extract hair کر دینا ہے جب آپ extract hair کے button پر click کریں گے تو یہ 1-2 minute کا time لے گا یا زیادہ سے زیادہ 1-2 کا time لے گا یہ extract ہو جائے گا آپ کا world press folder میں یعنی جس بھی folder میں آپ زیمپ انسٹال ہوا پڑھا ہو گا اب یہ سارا انزپ ہو جاتا ہے تو میں آپ بتاتا ہوں کہ next work آپ نے کیا کرنا ہے اور ایک چیز آپ یہاں پر کریں چھٹکیوں میں چھٹکیوں میں ایک سے دو دن میں اپنی خود کی ویب سیٹ ریڈی کر لیا کریں گے ایک پروفیشنل قسم کی ایسے لگے گی جیسے کسی بڑے ایکسپرٹ بندے سے آپ نے اپنی ویب سیٹ بنوائی ہے اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں کوئی کوڈنگ وغیرہ کی آپ ضرورت نہیں پڑے گی بلکل سیمپل ہر چیز آپ کے سم نے پڑی ہوئی ہوگی ٹھیک ہے اب یہ یہ یہاں پر ایکسٹریکٹ ہوگا تو آپ کے فولڈر کا نیم بنے گا ورلڈ پریس آپ نے اپنے اس فولڈر کا نیم پتہ کیا رکھ تاہوں ٹولز بائے گوھر ٹھیک ہے سپیلنگ آپ نے بڑے گوھر سے دیہان سے رکھنے ہے اس کے بعد ٹولز بائے گوھر لکھر آپ لوکل ہوسٹ سلیش آگے میری ڈیٹا بیس کا کیا نام ہے ٹولز بائے گوھر اس کے بعد آپ نے سلیش ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے WP ایڈمین ٹھیک ہے WP آگے مائنس کا بٹن دبا کے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے ایڈمین اور یہ لکھ کر آپ سلیش ڈالنی ہے اور انٹر کے بٹن پر کلک کر دینا ہے جب آپ اس کو انٹر کے بٹن پر کلک کریں گے تو وائل پریس کا سیٹ اپ آپ کے سب سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو یہاں پر آپ نے انگلیش رہنے دینی ہے سکرول ڈاؤن کر کے نیچے کانٹینیو کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے دوبارہ سے لیٹس گو کے بٹن پر کلک کر دینا ہے نیکس ڈیٹا بیس کا آپ نے اپنا نیم رکھنا ہے ٹھیک ہے وہ ہی والا جو آپ نے اپنی ڈیٹا بیس کا نیم لکھا تھا جو آپ اپنی ویب سیٹ کا نیم رکھنا چاہتے ہیں تو ہم آرہا تھا ٹولز بائی گوھر تو میں یہ ٹولز بائی گوھر لکھ لیتا ہوں اس کے بعد نیکسٹ کیز آپ نے بڑے گوھر سے سنی ہے یوزر نیم کی جگہ آپ نے لکھنا ہے روٹ 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 اس کے بعد نیکسٹ آپ نے رن دی انسٹالیشن کے بٹن پر کلک کر دینا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے نیکسٹ پھر آپ کے سامنے اس طرح کا اوپن ہو کر آئے گا ادھر آپ نے سائٹ ٹائٹل ادھر اگین آپ نے نیم رکھنا ہے جو آپ اپنی ویبس اس نیم کے حساب سائٹ ٹائٹل لکھنا ہے اس کے بعد یوزر نیم میں آپ نے لکھنا ہے ایڈ ٹھیک ہو گیا ہے اس کے بعد پاسورڈ میں آپ نے اپنا کوئی بھی پاسورڈ تین چار ہنسوں کا چوز کر لینا ہے ایک چیز کا خیار رکھ جب آپ پاسورڈ چوز کریں گے یہاں پر آئے گا آپ نے یہ کنفرم یوز آف ویک پاسورڈ کے بٹن پر ٹک مار کر دینا اس کے بعد یہاں بار آپ نے اپنی جی میل کی ایڈی لکھ لینی ہے جو بھی آپ کی جی میل کی ایڈی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں جی میل کی ایڈی لکھ لیتا ہوں جی میل کے ایڈی لکھ 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 سرچ انجین ویزی بلیٹی آپ نے اس کو کبھی بھی ٹک مارک نہیں کرنا یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیو ہوگی تو گوگل کی انڈیکس نہیں ہوگی اور جب آپ کی ویب سیٹ گوگل میں انڈیکس نہیں ہوگی تو وہ لوگوں کو ویزی بل نہیں ہوگی آپ کو کوئی کام کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا کوئی آپ کی ویب سیٹ کسی کے سامنے نہیں جائے گی تو آپ کے ڈالرز کیسے بنیں گے ٹھیک ہے اس والے آپشن کو آپ نے ٹک مارک نہیں کرنا نیکسٹ یہ ساری چیزے فیل اپ کر کے آپ نے انسٹال ورلڈ پریس کے بٹن پر کلک کر دی جب آپ انسٹال ورلڈ پریس کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ ورلڈ پریس جو ہے وہ آپ کے لیپ ٹاپ میں مطلب آپ کی ہوسٹ بننے لگ جائے گی ورلڈ پریس آپ کا لوکل ہوسٹ میں انسٹال ہونا سٹارٹ ہو جائے گا جب یہ انسٹال ہوتا ہے تو میں نیکسٹ پیج پر آپ کو لے کر چلتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ آپ اور آپ نے اپنا پاسورڈ انٹر کیا کرنا اور آپ یہ سار خرب خود اوپن ہو کر آ جائے کرے گا تو یہ انسٹال ہو چکا ہے اس کو میں یہاں سے نیور کر لیتا ہوں یہاں سے میں اس کو لاغن کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر میں اپنا یوزر نیم لکھ آپ بتا دوں کہ آپ اپنا ایمیل اڈریس بھی لکھ سکتے تو آپ کے سامنے سکسیسفوری ورلڈ پریس کا ڈیش بورڈ اوپن ہو کر آ جائے گا یہ مین کام ہے اب یہاں پر آپ کام سٹارٹ ہوگا یہ جو میں نے ورک آپ کو بتایا یہ تو صرف ایک دن کر دیں یہ ورلڈ پریس کا ٹوٹل مین جو ہوئی ڈیش بورڈ اوپن ہو کر آگیا اب یہاں پر آپ نے ورلڈ پریس کی ویب سیٹ بنانی ہے اس پر ڈیٹا وغیرہ سب کچھ اپلوڈ کرنا ٹھیک ہے تو سیمپل میں یہاں پر یہ چیزیں کلوز کر دیتا اب یہاں پر یہ میں جو زیمپ اوپن کیا ہوا تھا اس کو بھی میں سیمپل یہاں سے کر دیتا ہوں کلوز اب ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ نیکسٹ جب میں آپ کو بولوں گا کہ آپ نے دیکھیں دو منٹ میں اوپن ہو جائے جس میں آپ نے اپنا زیمپ انسٹرال کیا تھا یہ ورل پریس والے پولڈر میں اس کو اوپن کیا اس کے بعد آپ نے یہاں سی دیکھیں اگزیمپ کنٹرول کے بٹن پر کلک کرنا ہے سیمپل آپ نے جب اس پر کلک کرنا تو آپ کا یہ زیمپ اوپن ہو کر آ جائے گا ادھر سے آپ نے یہ والے میرے ابھی سٹاپ سٹاپ یعنی کہ ابھی یہ چال رہے ہیں کیونکہ میں نے لیپ ٹاپ بند نہیں کیا جب آپ بند کریں گے تو یہاں پر دوبارہ آپ کو سٹارٹ کا بٹن نظر آئے گا آپ نے اپنی ویب سٹ کا جو ڈیٹا بیس کا نام کریئٹ کیا تھا سلیش آپ نے وہ لکھنا ہے ٹھیک ہے میں نے ٹولز بائی گوھر لکھا تھا اس کے بعد سلیش ڈیو پی مائنس ایڈمن سلیش اور انٹر کے بٹن پر کلک کر دینا جب آپ ہر بار اس طرح انٹر کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے سب نے یا تو یوزر نیم پاسورڈ مانگے گا یا نہیں مانگے گا آپ کے سب نے ورلڈ پریس کا ڈیش بورڈ اوپن ہو کر آ جائے کرے گا نیکس جو بھی ورک میں آپ کو بتاؤ رہی ہے تاکہ میں اگر کہتے ہیں تو مزید سلو بولوں گا یا تھوڑا فاس بولوں گا جیسے آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ وائل پریس کی اچی بچی ایک ایک چیز آپ کو سمجھا دوں گا کہ آپ کو اپنی ویب سیٹ بنوانے کے لیے کسی ہوتی انشاءاللہ یہ سکل سیکھ جو اچھے خاصے ڈالرز کماؤ گیا آپ ٹھیک ہو گیا ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنے بھائی کو اپنا خیار رکھئے گا